اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں میں ہوں شیخ محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ایوب فوڈ ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مزیدار اور لذیذ کوار گندل ایلو ویرہ کا حلوہ کوار گندل ایلو ویرہ کا حلوہ جوڑوں کے دردوں کے لئے بے حد مفید ہوتا ہے اور اس کو کیا سے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا گیا ڈالتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل بتائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں آئیے جلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہمارے پاس بلکل فرش ایلو ویرہ ہے یہ ہم نے گھر میں ہی لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر قسم کا پودا ہمارے گھر میں موجود ہے تو آپ نے اتنا ایلو ویرہ کاٹ لینا ہے کہ آدھا کلو اس کے اندر سے جو اس کا جیل ہوتا ہے وہ آدھا کلو نکل آئے موٹے موٹے پیس کارٹ لینے ہیں اور فرش ہو یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اب ہم اس کو دھو لیا یہ دیکھیں اس پریدکے سے اس کو آپ نے دھونا ہے دھو کے اچھی طرح ساف کر لیں یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے آپ ایک بار لازمی بنائیں جائے کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا دیکھیں ایسے اس کا اندر سے گودہ نکالیں تو یہ جیل سیاہ ہم نے جیل لینی ہے اس کا جو اوپر والا یہ چھلکہ ہے یہ ہم نے اتار دینا ہے الٹی چوری کے ساتھ اس کو ایک سیڈ سے آپ نے چھیل لینا ہے دونوں سیڈوں سے چھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الٹی چوری کے ساتھ اس کو آپ اوپر اس کے لگائیں گے تو یہ جیل خود بخود اتر جائے گا ادھا کلو جو اس کا جیل ہوتا ہے ایلو ویرا کے اندر آپ نے اس کے اندر چار کلو دودھ ڈالنا ہے اور ایک کلو چینی ڈالنی ہے یہ دیکھیں چار کلو دودھ آدھا کلو جیل ہے ایلو ویرا کی اور ایک کلو چینی اب ہم نے یہ دودھ اور ایلو ویرا پتیلے کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ یہ پتیلے میں ڈال دیا اب ہم اس کے اندر جیل ڈال دیں گے یہ ایلو ویرا کا جیل ہے آدھا کلو اور دودھ ہے چار کلو جیسے ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے ویسے ہی تیار کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا چولے کے اوپر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور آگ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوبال آ چکا ہے ہلکی آج پہ درمیانی آج پہ اس کو آپ پکاتے رہیں پچاس گرام ہم اس کو دیسی گھی بھی لگائیں گے چاہے آپ پہلے لگا لیں یا بعد میں لگا لیں لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے جب ہلوہ تیار ہو جائے تو پھر اس کو ہم دیسی گھی لگائیں اور یہ اس کے جو ہم نے جیل کے قتلے ہیں بلکل یہ پیس چھوٹے چھوٹے کر لینا ہے آپ نے ہم نے تو تھوڑے سے زیادہ بنانا تھا اس لیے ہمارے جو پیس ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں آپ ان کو باریک باریک کاٹ لیں ایک کلو یا دو کلو دودھ سے اگر آپ گھر میں بناتے ہیں تو باریک باریک کاٹ لیں اور پھر دودھ کے اندر ڈالیں سیڈوں سے کھرچتے رہیں اس کو یہ سیڈ پہ نہ لگے کیونکہ آگ اگر تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو پھر یہ سیڈ پہ جل جاتا ہے پتیلا اور اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اگر سیڈوں پہ جلتا ہے تو پھر آپ اس کی کوئی ٹینشنگ والی بات نہیں ہے اور یہ خود ہی اس کے اندر یہ جیل جو ہے یا اس کے اندر بلکل حل ہو جائے گا پستہ بادام وغیرہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو پستہ بادام بھی ڈالیں بہت مزدار بھی ہوتے ہیں اور طاقت والے بھی ہوتے ہیں یہ فارمولا ہمارے بزرگوں کے لیے اکثر جوڑوں میں درد ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے تو ویسے بھی کھانے میں بہت لذیذ اور مزدار ہے آپ ایک بار لازمی ٹرائی کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور لائک بھی کر دیا کرو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کیا کریں یہ دیکھیں تھوڑی سی آگ تیز تھی اور ہمارا جو پتیلہ ہے وہ سیڈوں سے تھوڑا تھوڑا جل گیا ہے لیکن یہ تو آگ کا کام ہے یہ ایک کلو چینل ہم نے ڈال دی جب دیکھیں کہ کھویا سا تیار ہو چکا ہے اس کا تو پھر ایک کلو چینل اس کے اندر ڈال دیں چار کلو سے تقریباً ڈیڑھ کلو یہ ہمارا حلوہ تیار ہوگا ایلوویرہ کا حلوہ ہے یہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کوار گندل اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتا ہے ہلکی کڑوار سے ہوتی ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہوتا ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ایک بار انشاءاللہ بنائیں گھر پہ تو آپ کو بہت پسند آئے گا اپنے بزرگوں کو بنا کے دیں بہت ہی لذیذ اور مزیدار ریسپی ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ دیکھیں تیار ہو رہا ہے بلکل حلوہ کھویا سا بن گیا ہے اور آپ یہاں پہ اس کی آنچ ہلکی کریں تھوڑی سی تاکہ حلوہ جو ہے وہ پتیلے کے ساتھ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں جیل جو ہے وہ بلکل اس کے اندر مکس ہو چکی ہے آپ اگر باریک باریک بلکل نارمل سے پیس اس کے کٹیں گے تو یہ دستی حل ہو جائے گا اس کو زیادہ وہ مسئلہ نہیں بنے گا آپ کو اس کو حل کرنے میں یہ دودھ کے اندر ہی بلکل مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ حلوہ ہمارا بلکل تیار ہے لیکن ہم تھوڑی سی اس کی کسائی کریں گے تھوڑا سا اور اس کو ٹائٹ کریں گے آپ یہاں پہ حلوہ اتار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور چینی اگر ہر آدمی عورت مثلا کافی اپنے حساب سے چینی استعمال کرتے ہیں اگر آپ کم چینی ڈالنا چاہیں کم ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر پستہ بادام آپ نے ڈالنے ہوں تو پستہ بادام بھی یہاں پہ جب یہ تیار ہو جائے یہاں پہ پستہ بادام کاجو و خروٹ وغیرہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں یہ دیسی گھی ہم نے اس کے اندر پچاس گرام دیسی گھی لگایا ہے یہ بھی بہت فائدے والی جیز ہے دیسی گھی دیسی گھی اور کافی ہماری بینیں گھروں میں کچن کا جو کام کرتی ہیں وہ اپنی ریسپیس دیتی ہیں تو سب دوستوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ وہ پردے میں رہ کے اپنی چیزیں بناتی ہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے ان کو بھی لائک کیا کریں ان کا ویڈیو دیکھا کریں اور ان کو سبسکرائب بھی کیا کریں کافی ہمارے دوست ہیں تو اللہ سب کو کامیاب کرے ہر ایک ہمارے بہن بھائی کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور دل کی ہر مراد اچھی اللہ تعالیٰ پوری کرے ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چولے سے ہم نے اس کو اتار لیا اب یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ایک مہینہ آپ نے یہ ہلوہ استعمال کرنا ہے اور ایک چمچ فریش دودھ کے ساتھ روزانہ آپ استعمال کریں خالی پیٹ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ایک چمچ ہی آپ شام کو استعمال کریں یہ دیکھیں ہلوہ بہت مزدار اور عزیز تیار ہو چکا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی گھر والوں کی حفاظت کرے اللہ حافظ